اللہم صلی وسلم وبارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے درس میں ہم لوگ یہاں تک پہنچے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبت اللہ میں تصویریں مٹوائیں اور خود تصویریں بھی مٹائیں اور آپ کعبت اللہ تشریف لائیں اللہ عز و جل کے پیارے نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کعبت اللہ میں داخل ہوئے تو آپ نے وہاں پہ نماز ادا کی اب اس زمن میں جو تفصیلات آتی ہیں اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ایک طرف تو حضرت حافظ ابن حجر عزقلانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک شاد روایت کے مطابق ان حضرات نے کعبے میں داخل ہو کر اندر سے دروازہ بند کر کے نماز پڑھی کہ ان حضرات نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت عسامہ ابن زید نے اور ساتھ حضرت بلال حپشی نے اسی طرح ساتھ عثمان بن عبی طلحہ نے اور ایک روایت کے مطابق اور فضل ابن عباس نے اور جب کعبت اللہ میں داخل ہو گئے تو انہوں نے اندر سے دروازہ بند کر لیا دروازہ بند کرنے والے دراصل حضرت عثمان بن عبی طلحہ تھے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اس معاملے میں ان کی مدد کی ان کی معاملت فرمائی دروازہ بند ہو گیا اور حضرت خالد بن ولید دروازے پر کھڑے ہوئے تاکہ لوگوں کو قریب آنے سے رکھیں حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جب انہوں نے کعبے کا دروازہ کھولا تو سب سے پہلے ان کے سامنے پڑھنے والا شخص میں تھا پھر مجھے حضرت بلال ملے تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا کعبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی انہوں نے کہا ہاں حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ پھر مجھے یہ پوچھنا انہیں یاد نہ رہا کہ آپ نے کتنی رکعات پڑھی تو اس تفصیل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت بلال کا یہ قول کہ پھر اللہ کے رسول نے کعبے میں نماز پڑھی ہے اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے کعبے میں نماز پڑھی ہے اور یہ بات متعین اور معروف نماز کے لیے ہے نہ کہ دعا کے لیے ہے جیسا کہ بعض علماء کا خیال ہے علامہ السحیلی رحمت اللہ علیہ کے کلام کے مطابق عبداللہ بن عمر کی حدیث میں یہ متعین ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو رکعات نماز پڑھی تھی یا ہم کچھ اور باتیں بھی آپ کے سامنے پیش کر دیں اور یہی وجہ ہے ان باتوں کو پیش کرنے کی کہ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ لوگ مختلف کتابوں میں مختلف حدیث پڑھتے ہیں اور روایتیں پڑھتے ہیں اور چونکہ وہ سمجھتے نہیں اور کسی سے رجوع نہیں کرتے ہیں اس لیے کبھی کبھی اشکال کا شکار ہو جاتے ہیں اور شکوک و شبہات میں پڑھ جاتے ہیں تو ان مختلف روایتوں کو دیکھتے ہیں پھر ان میں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے مطابقت پیدا کریں گے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ مجھے عسامہ ابن زید نے بتایا کہ حضور جب کعبے میں داخل ہوئے تو آپ نے اس کے ہر حصے میں دعائیں پڑھیں مگر نماز نہیں پڑھیں یہاں تک کہ آپ باہر آگئے ہیں البتہ باہر آنے کے بعد آپ نے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے دو رکعات نماز پڑھی یعنی آپ نے یہ دو رکعات کعبے کے دروازے اور حجر اسوت کے درمیان پڑھیں جو حصہ ملتظم کہلاتا ہے پھر آپ نے فرمایا یہ قبلہ ہے اب دیکھیں دو روایتیں ہمارے سامنے آگئیں ایک حضرت بلال کی روایت ہے جسے حضرت عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کعبت اللہ میں نماز پڑھی دوسری روایت حضرت عبداللہ ابن عباس کی ہے جو عسامہ بن زید سے روایت کرتے ہیں جو ان لوگوں میں سے ایک آدمی ہے جو کعبت اللہ کے اندر گئے وہ کہتے ہیں کہ حضور نے نماز نہیں پڑھی بلکہ حضور نے نماز تو کعبت اللہ سے باہر آنے کے بعد پڑھی اب اس بات سے دو باتیں تو ثابت ہو گئیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبت اللہ کے اندر بھی نماز پڑھی اور کعبت اللہ کے باہر بھی نماز پڑھی اب ان دونوں روایتوں میں مطابقت پیدا کریں گے لیکن اب تھوڑی سی اور کچھ ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں اچھا علماء نے اس میں کچھ اصول بھی قائد نہیں کی انہوں نے کہا ہے کہ بھئی اصول سے یہ بات تو ثابت ہوتی ہے کہ جو بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کی ہے وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے اور پھر عمل اس بات پر دلالت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کیا اور خود حضرت عسامہ ابن زید کی ایک اور روایت بھی ہمارے پاس موجود ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کہتے ہیں کہ کعبے کے اندر نماز پڑی ہے تو اب ایسے تو ہو نہیں سکتا کہ ایک آدمی دو باتیں کرے کہ ایک روایت میں کہے کہ نماز پڑی ہے اور ایک روایت میں کہے کہ نہیں پڑی ہے تو بہرحال یہ بات بھی یہاں سے ثابت ہوتی ہے کہ حضرت عسامہ بن زید کی ایک روایت تو حضرت بلال والی روایت پر ہے اور ایک روایت اس کے خلاف الگ ہے اچھا حضرت عبداللہ ابن عباس کی جو روایت وہ حضرت عسامہ بن زید سے لیتے ہیں ایک روایت تو ہم نے پڑی جو کہتی ہے کہ کعبت اللہ کے باہر نماز پڑی پھر حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہی روایت موجود ہے اللہ محافظ حیثمی رحمت اللہ علیہ اس کو کتاب مجمع الزوائد میں لے کر آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول بیت اللہ میں داخل ہوئے اور جہاں آپ نے دونوں ستونوں کے درمیان دو رکعہ نماز پڑی پھر آپ کعبے سے باہر نکلے تو آپ نے کعبے کے دروازی اور حجر اسود کے درمیانی حصے میں بھی دو رکعہ نماز ادا کیا فرمایا یہ قبلہ ہے تو حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت سے بھی یہ بات ثابت ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کے اندر نماز پڑی اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ باہر بھی نماز پڑی اچھا پھر حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اس کے بعد آپ دوبارہ کعبے میں داخل ہوئے اور وہاں کھڑے ہو کر دعا مانگی مگر نماز نہیں پڑی اب اس روایت سے یہ بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے یہ پورا مسئلہ واضح ہو گیا نابی حضرت عسامہ ابن زید نے جو کہا نا کہ حضور نے نماز نہیں پڑی یہ وہ دوسری دفعہ تھی جب آپ کعبے میں داخل ہوئے اور جو حضرت بلال والی روایت ہے وہ وہ پہلی دفعہ پہ روایت ہے کہ جب پہلی دفعہ داخل ہو اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے وہ روایت بھی بیان کی کہ ہاں بھئی نماز نہیں پڑی یعنی جب دوسری دفعہ گئے نماز نہیں پڑی اور وہ روایت بھی مل گئی کہ جب باہر آئے کعبے سے پہلی دفعہ تو پھر نماز پڑی دوسری دفعہ آئے تو نہیں پڑی تو اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے تمام روایتیں بھی موجود ہوں پھر یہ بھی پتہ ہو کہ کون سے روایت کس دفعہ کے لیے ہے کس موقع کے لیے کس محل کے لیے ہے تو اسی لیے علماء کی صحبت اختیار کرنا بہت ضروری ہے گھر میں بیٹھ کر ہم ان باتوں کا نہ اندازہ لگا سکتے ہیں نہ کوئی اور چیز کر سکتے ہیں اس لیے بہت سارے لوگ جو گھر میں بخاری شریف اور دیگر کتب حدیث رکھتے ہیں خود متعلنہ فرماتے ہیں اور خود سمجھ لیتے ہیں ان سے اس طرح کی غلطیاں اکثر سرزد ہوتی ہیں اور وہ اپنے گھر کے ڈرائنگ روموں میں لیونگ روموں میں بیٹھ کر بخاری اور مسلم شریف اور دیگر کتب حدیث پر ایسے تفسرے فرماتے ہیں گویا کہ وہ خود علماء حدیث اور محدثین میں سے ہوں اور ان کے پاس کل علم نہیں ہوتا کیونکہ ایک کتاب حدیث کے اوپر کل علم نہیں بیان کیا جا سکتا جب تک تمام روایتیں سامنے نہ ہوں اور ہر روایت کا ایک موقع اور محل ہوتا ہے وہ بھی سامنے نہ اس لیے ان کو بظاہر ایسے لگتا ہے کہ ارے یہ تو آپس میں اختلاف میں ہیں دراصل وہ ان چیزوں کو پڑھتے نہیں ہیں وقت نہیں لگاتے تو اس لیے بات سامنے آگئی کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے کہ حضور ایک سے زائد مرتبہ کعبے میں داخل ہوئے پہلی مرتبہ داخل ہوئے تو آپ نے نماز ادا کی دوسری مرتبہ داخل ہوئے تو نہیں پڑھیں اچھا بعض علماء نے اس موقع میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت بلال کی روایتیں دونوں درجہ صحیح پر ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کعبت اللہ کے اندر تھوڑی داخل ہوئے ہیں آپ تو حجت الویدہ کے موقع پر بھی کعبے میں داخل ہوئے ہیں لیکن جب آپ حجت الویدہ کے موقع پر کعبے میں داخل ہوئے تو آپ نے وہاں نماز نہیں پڑھی اس کے بعد پھر آپ اگلے دن داخل ہوئے تو آپ نے وہاں نماز پڑھی تو ہو سکتا ہے بھئی کوئی روایتیں ضروری تو نہیں نا فتح مکہ کی ہی ہوں حدیثوں کی کتابوں میں روایت آ جاتی ہیں یہ نہیں ہوتا کہ کس موقع پر یہ روایت پیان کی گئی اس لیے یہ تمام چیزیں بھی دیکھنی پڑتی تو اس لیے علماء کرام نے یہ ساری چیزیں بھی ہمارے لیے جمع فرما دی ہیں اس لیے خدارہ جب آپ یہ روایتیں پڑھتے ہیں تو اپنی طرف سے کوئی گمان نہ کیا کریں کیونکہ یہ ہوتا ہے نا کہ بھئی ہم نے تو ترمزی شریف میں پڑھا ہے یہ حضور کعبے میں داخل ہوئے آپ نے کعبے کی چاروں سمتوں میں تکبیر کہی مگر وہاں نماز نہ پڑھی لیکن اللہ کے بندے یہ بھی تو دیکھو نا کہ امام ترمزی نے جو یہ حدیث روایت کی ہے اس حدیث کی درائد بھی پڑھو اس حدیث کی شرح بھی پڑھو اس حدیث کا موقع محل بھی پڑھو معاذ اللہ علماء نے کوئی اختلاف دین میں نہیں پیدا کیا بلکہ ہر حدیث کے پیچھے ایک تفصیل ہے اس تفصیل کو بھی پڑھو شرح ترمزی بھی پڑھو اور ایک شرح نہیں شرمزی یہ کئی شرح شروع ہیں تو اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ تمام باتوں کو ہم سامنے رکھیں اور پھر اس کے بعد اور علماء کی صحبت اختیار کر کے ان سے مسئلے پوچھیں اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام ابراہیم پر تشریف لائے اچھا حضور کے زمانے میں اب تک نہ مقام ابراہیم بالکل قابت اللہ سے ملا ہوا تھا تو وہاں آپ نے دو رکعات نماز پڑھی اب تو بہت دور آ گیا ہے مقام ابراہیم کو بعد میں آپ نے قابے سے الہدہ کرا دیا تھا جیسا کہ تعمیر قابہ کے بیان میں ہم آپ سے تفصیلاً ذکر بھی کر چکے ہیں پھر حضرت عمر کے زمانے میں یہ اور پیچھے آیا اور وہاں آ گیا جہاں یہ آج موجود ہے تو اب حجاج کرام کو قابت اللہ کی تواف کرنے کے دوران قاب مقام ابراہیم درمیان میں نہیں آتا بلکہ آپ اس کے آگے سے یا پیچھے سے گزر سکتے ہیں پہلے بالکل قابے سے لگا ہوا ہوتا تھا اچھا اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی منگا کر پیا اور وضو کیا ایک روایت میں یوں ہے کہ پھر آپ چاہے زمزم کی طرف گئے اور اس میں جھاک کر فرمایا کہ اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ بنی عبد المطلب مغلوب ہو جائیں گے یعنی کہ اگر میں ان میں سے اس میں سے ڈول کھینچوں تو پھر کہیں ایسا نہ ہونا کہ لوگ اسے پھر سنت بنا کر ڈول پر لڑنا شروع کرتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے ہے تو اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ڈول نہ کھینچا نہ پانی نکالا آپ تو رحمت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو رحمت ہے آپ نے امت کے لئے کتنی آسانیہ فرمائی اس وقت سوچا کہ میری امت میری محبت میں کیا کیا کرے گی اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت یہ فیصلہ کیا کہ نہیں میں ڈول نہیں کھینچوں گا بلکہ آپ نے اپنے چچا حضرت عباس سے کہا جو عبد المطلب کے گھرانے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی انہوں کے پاس یہ جوٹی آئی تھی یہ فضیلت یہ نصب آیا تھا کہ منصب آیا تھا کہ وہ سقایا پر تھے انہوں نے پھر ڈول کھینچا اور بنی عبد المطلب کے فرائض اور عزاز میں یہ شامل تھا تو اس کے بعد حضرت عباس نے حضور کے لئے ایک ڈول کھینچا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پانی پیا اور پھر اس سے باقی سے وضو فرمایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وضو فرمایا تو اس وقت مسلمان جھپڑ جھپڑ کر حضور کی وضو کا پانی لے کر اپنے چہروں پر مل رہے تھے یعنی آپ کے وضو کا پانی زمین پر نہیں گر رہا تھا بلکہ مسلمان بڑھ بڑھ کر اس کو اپنے ہاتھوں پر لے لیتے تھے اور اگر ہاتھ میں اتنا پانی آ جاتا کہ اسے پیا جا سکتا تو پی لیتے اللہ اکبر اور اگر کم ہوتا تو جسموں پر مل لیتے مشرقین مکہ یہ منظر دیکھ اور کہہ رہے تھے کہ ہم نے آج تک نہیں دیکھا اور نہ سنا کہ کوئی بادشاہ اس درجے کو پہنچ جاتا ہے یعنی ان کے ذہنوں میں ابھی بھی یہ بادشاہتی چل رہی تھی حالانکہ یہ تو نبوت کا معراج تھا یہ تو نبوت کا نور تھا یہ تو نبوت پکار پکار کر کہہ رہی تھی مکر جن کو نہ پتا ہو ان کو کون سمجھائے تو زیاء النبی میں بیت اللہ شریف تواف سے فارغ ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ناقے سے نیچے اترے تو لوگوں کا اتنا حجوم تھا کہ سہن میں تل دھرنے کی جگہ نہ تھی لوگوں نے ہاتھوں کی تلیاں پھیلائیں اور ہتیلیوں پر قدم مبارک رکھ کر نیچے پہلے مقام ابراہیم پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے اور تواف کی دو رکاعتیں عطا فرمائے پھر چاہے زمزم پر تشریف لے گئے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ڈول نکالا حضور نے آب زمزم نوش بھی فرمایا اور وضو بھی کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام چیزوں سے گزر کر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو سے فارغ ہوئے اس کے بعد مسجد حرام میں تشریف فرما ہوئے اور حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تلوار بنیام کی اپنے آقا کے سر کے قریب کھڑے ہوئے پھر کعبے کے قلید بردار عثمان بن طلحہ کو طلب کیا گیا وہ حاضر ہوئے تو انہیں کعبے کا دروازہ کھولنے کا حکم دیا گیا پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے کے اندر تشریف لے گئے تو یہ تمام واقعات پیش آئے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان بن طلحہ یہ سب لوگ پھر کعبت اللہ کے اندر تشریف لے گئے اچھا اُس زمانے میں کعبت اللہ میں چھ ستون ہوا کرتے تھے یعنی دائیں طرف تو تین ستون تھے ان کے درمیان دو ستون ایک طرف اور تیسرا ستون دوسری طرف یہاں کھڑے ہو کر اپنے معبود برحق اللہ عز و جل کی بارگاہ عزمت سجدہ شکر ادا کرنے کے لیے نماز کی نیت فرمائیں اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل کی شان یمیان فرمائیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له صدق اللہ وعدہ ونصر عبدہ وہزم اللہ حزاب وحدہ اس کو ابن القیم ذات المعاد روایت کرتے ہیں اس دعا کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان خوبصورت الفاظ میں اپنے رب کی کبریائی بیان فرمائی کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له اللہ کے بغیر کوئی خدا نہیں وہ یکتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں صدق اللہ وعدہ اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دیا ونصر عبدہ اپنے بندے کی مدد فرمائی وہزم الاحزاب وحدہ تنہا دشمن کی لشکروں کو شکستی سبحان اللہ سبحان اللہ کیا وہ منظر ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبت اللہ کے اندر اپنے رب اللہ عز وجل کے حضور نماز ادا کر رہے کعبے کے اندر کیا نماز ہوگی اس کو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے پھر کعبت اللہ سے نیچے اتر کر حجرِ اسوت کے پاس ملتظم پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر دو رکعات نماز پڑھتے ہیں اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں وہ کیا نماز ہوگی مقامِ ابراہیم پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے ہیں کیا نماز ہوگی آپ تصور بھی نہیں کر سکتے میں تصور بھی نہیں کر سکتا وہ اپنے رب سے کیا خوبصورتی سے ہم کلامی ہوگی اس کی حمد کس درجے پر بیان کی ہوگی اس کا شکر کس عالی انداز میں حضور نے ادا کیا ہوگا وہ اللہ جانتے ہیں اور ان کے رسول جانتے ہیں اللہم صلی وآلہ وسلم و بارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم